اسلام علیکم دیور سٹوڈنٹ ویلکم ٹو مائی چینل دا ایڈوکیشنل سپین آج ہم پاسٹ انڈافی نائی ٹنس اور پاسٹ کونٹینئنس ٹنس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے پاسٹ انڈافی نائی ٹنس کو پہلے پڑھتے ہیں پاسٹ انڈافی نائی ٹنس میں ہم ماضی کے بارے میں بات کرتے ہیں پاسٹ انڈافی نائی ٹنس ماضی میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتا ہے یعنی ایسے کام کو ظاہر کرتا ہے جو ماضی میں شروع ہوا اور ماضی میں ہی ختم ہوا اور اس کی پہچاند یہ ہے کہ فکرے کے آخر میں تا تھا تی تھی یا تھا یہ تھے تھی لیا دیا علف یہ چھوٹی یہ وغیرہ آتے ہیں اور ہم پاسٹ انڈافی نائی ٹنس میں ورب کی سیکنڈ فارم یوز کرتے ہیں اس کی کچھ اگزمپلز دیکھتے ہیں جن سے ہمیں یہ کلیر ہوگا اور کہ کس طرح سے پاسٹ انڈافی نائی ٹنس بنائے جاتے ہیں میں نے خط لکھا آئی روٹ آ لیٹر ہم نے رائٹ کی سیکنڈ فارم یوز کی ہے روٹ سینٹنس کو پاسٹ انڈافی نائی ٹنس بنانے کے لئے استاد نے حاضری لگائی تی ٹیچر کارڈ در رول اس سینٹنس میں بھی ہم نے کال کی سیکنڈ فارم یوز کی ہے کارڈ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ پاسٹ انڈافی نائی ٹنس کو نیگٹیب کس طرح سے بناتے ہیں نیگٹیب بنانے کے لئے ہم دیڈ ناٹ یوز کرتے ہیں اور ورپ کی فرسٹ فارم لگائیں گے جب بھی ہم سینٹنس میں دیڈ لگائیں گے تو ہم سیکنڈ فارم کی بجائے فرسٹ فارم یوز کریں گے سینٹنس میں میں نے نہیں کھایا I did not eat انہوں نے گاڑی نہیں چلائی They did not drive the car ان دون سینٹنس میں ہم نے ورپ کی فرسٹ فارم یوز کی ہے اور نیگٹیب بنانے کے لئے ہم نے did not use کیا ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سوال یا فکرے کیسے بنا سکتے ہیں پاسٹ انیفنائیٹ ٹینس کے پاسٹ انیفنائیٹ ٹینس کے سوال یا فکرے بنانے کے لئے ہم did کو سینٹنس کے شروع میں لگتے ہیں جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی سینٹنس کا اگر ہم نے سوال یا بنانا ہو تو اس سینٹنس میں use ہونے والے ہیلپنگ ورپ کو ہم سینٹنس کے شروع میں لگاتے ہیں اسی طرح ہم پاسٹ انیفنائیٹ ٹینس میں did کو سوال یا فکرے میں شروع میں لگاتے ہیں کیا تم نے عام کھائے did you eat mangoes ہم نے اس سینٹنس میں did کو سینٹنس کے شروع میں لکھا ہے اور آخر میں سوال یا نشان کیا بچوں نے شور مچایا did the children make a noise اس سینٹنس میں بھی ہم نے did کو سینٹنس کے شروع میں لگایا ہے اور آخر میں سوال یا نشان نیکسٹ ہم پاسٹ کانٹینس ٹینس کو دیکھتے ہیں اس کی پہچاند یہ ہے کہ فکرے کے آخر میں رہا تھا، رہے تھے، رہی تھی، رہی تھی، وغیرہ آتا ہے اور اس میں helping verb was اور word use کیے جاتے ہیں اور ساتھ میں verb کی first form use کرتے ہیں verb کی first form کے ساتھ ہم ing لگاتے ہیں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی continuous tensor چاہے past کا ہو، present کا ہو یا future کا ہو اس میں ہم verb کے ساتھ ing لگاتے ہیں اور ہم we, you, they کے ساتھ word لگائیں گے he, she, it اور I کے ساتھ was لگائیں گے اس کے کچھ examples دیکھتے ہیں وہ خط لکھ رہا تھا رہا تھا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ past continuous tense ہے he was writing a letter وہ خط لکھ رہا تھا ہم نے verb کے ساتھ یعنی کہ write کے ساتھ ہم نے ing لگایا ہے writing بنایا ہے لڑکے کھیڑ رہے تھے the boys were playing جہاز ڈوب رہا تھا the ship was sinking singular کے ساتھ ہم was use کرتے ہیں اور plural کے ساتھ ہم war لگاتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ negative sentence کس طرح سے بنائیں گے past continuous tense کے negative sentence بنانے کے لئے ہم was اور work کے بعد not لگائیں گے جس طرح سے ہم نے past indefinite tense میں did کے بعد not لگایا تھا اسی طرح اس sentence میں ہم was اور work کے بعد not لگائیں گے اور work کے ساتھ ing لگائیں گے وہ گاہ نہیں رہا تھا he was not singing was کے ساتھ ہم نے not لگایا ہے اور work کے ساتھ ing sing کے ساتھ ing وہ کھیل نہیں رہے تھے they were not playing they کیونکہ plural ہے اس لئے ہم نے war لگایا ہے اور work کے بعد not لگایا ہے بچے نہاں نہیں رہے تھے children were not bathing جو کہ پلورے نے اس لئے ہم نے war لگایا ہے اور work کے بعد not اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ interrogative sentence کس طرح سے بناتے ہیں ہم past continuous tense کے interrogative بنانے کے لئے ہم was اور work کو فکرے کے شروع میں لگاتے ہیں اور فکرے کے آخر میں سوال ہے نشان کیا وہ آپ کا انتظار کر رہا تھا was he waiting for you اب ہم نے helping verb یعنی کہ was کو sentence کے شروع میں لگایا ہے he سے پہلے ہم نے was لکھایا ہے was he waiting for you کیا درجی کپڑا کاٹ رہا تھا was the tailor cutting the cloth کیا وہ کھیل رہے تھے were they playing اگر اس طرح یہ simple بنانے ہوتے تو ہم لکھتے they were playing لیکن ہم نے interrogative بنانا ہے اس لئے ہم نے helping verb یعنی کہ ور کو sentence کے شروع میں لگایا ہے جب بھی ہم نے کسی sentence کو interrogative بنانا ہوگا ہم اس sentence میں use ہونے والے helping verb کو sentence کے شروع میں لگائیں گے i hope so کہ آپ کو past continuous tense اور past indefinite tense کی سمجھا آگئی ہوگی اس ٹاپک کے related کوئی بھی کوسٹین ہے تو آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بسبب ترجمة نانسي قنقر